سلام علیکم دوستو ویلکم آپ کا جنات کی بسی میں تو دوستو میں آپ کا میز بان روشہ مسئلی آج آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کہا ہوں یہ میں نے کسی کے گھر میں کیمبرہ لگایا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ جو ان کے بچوں کے کھلونے رات کے وقت وہ ان کو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں اور صبح رات کو ہم کسی جگہ پہ رکھتے ہیں اور صبح کسی جگہ سے ملتے ہیں تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جیسے کوئی جنات ہے یہ ایک ربڑ کا گڑا ہے اور یہ رات کے وقت ہم نے کیمرہ لگایا تھا ادھر میں خود اتنا حیران اور پریشان کہ ایک اس ربڑ کے گڑے میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہل رہا ہے یہ ان والوں کی بات بلکل سچ تھی اور رات کے وقت ان کے اندر سے بچوں جیسی رونے کی آوازیں بھی آتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا سار ریٹر ہے اور یہ جیسے اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ گھر والے کافی زیادہ پریشان ہیں انہوں نے اس گھر میں رہنا چھوڑ دیا ہے اور یہ گڑیا وغیرہ یہ ربڑ کے گڑے اور کھلونے وغیرہ ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں بچوں کے اور یہ کافی پریشان ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ربڑ کے گڑے کا سر کیسے ہل رہا ہے جیسے کوئی بچہ پرا سر کو ہلا رہا ہو جیسے لگتا ہے جیسے اس کے اندر جان ڈال دی گی ہو تو دوستو وہ کافی دنوں سے ہمیں کہتا آ رہا تھا کہ ہمارے گھر میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے زیادہ تر ان کو کھلونوں میں ہلچل نظر آتی ہے اور وہ جب کسی کے رونے کی آواز سنتے ہیں تو جا کر دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو ہم نے یہ کیمرہ لگایا اور یہ حقیقت بلکل ہمارے سامنے آ گئی ہے زہرہ تر اس ربڑ کے گڑے کا کہا گیا تھا ہمیں یہ ساتھ میں اور بھی کھلونے بکھرے بڑے ہیں استغفراللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے جیسے کوئی بچا رو رہا ہو ایسے لگتا ہمیں یہ اچانک ایک دم سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا یہ ایسے کر رہا ہے جیسے سامنے کسی سے باتیں کر رہا ہو اس کے سامنے بلکل سفید کلر کی روشنی نظر آئی ہے اس کا نہیں پتا چلا ہمیں وہ کیا چیز تھی یہ ابھی تک آپ دیکھ سکتے ہیں جو امید کرتا ہوں یہ میرے دوستوں کو ضرور اس کا کچھ حل ملے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور آپ بتائیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے اور کیا کیا جائے یہ میرے دوست کمنٹ میں ضرور بتائیں